بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم closest pair problem کو discuss کریں گے closest pair problem کو سب سے پہلے understand کریں گے then ہم اس کا جو algorithm ہے وہ device کریں گے اور end کے اوپر ہم اس کا analysis perform کریں گے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں closest pair problem ہے کیا اگر ہمیں two dimensional plane کے اندر multiple points دیئے گئے ہوں اس میں سے ہم نے ایسے pair of points find کرنا ہے جس کا آپس کا distance minimum ہے آپ کو screen کے اوپر multiple points نظر آ رہے ہوں گے اب اس میں سے ایسے point دو دیکھنے ہیں جن کا جو distance ہے وہ minimum آئے گا اب اگر ہم screen کے اوپر دیکھیں تو یہ والے جو دو point ہیں ان کا جو distance ہے وہ minimum ہے اب two dimensions کے اندر اگر ہم کسی بھی point کو represent کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس point کی x axis کے اندر ایک value ہے اور y axis کے اندر اس کی values ہے تو کوئی بھی point ہو اس کو represent کرنے کے لیے ہم دو values use کریں گے ایک value اس کی x axis کے اندر آئے گی اور جو second value ہے وہ y axis کے اندر آئے گی اب یہ اگر ہمارے پاس x axis ہو یہ vertical ہمارے پاس y axis ہے تو جتنے بھی point ہے ان کو ہم represent کر سکتے ہیں into x axis اور y axis اب given problem ہمارے پاس یہ ہے کہ multiple points ہمیں دیئے گئے ہیں ہم کہتے ہیں n number of points دیئے گئے ہیں اس میں سے ہم نے دو point find کرنے ہیں ہم for example کہتے ہیں یہ point pi ہے اور جو second point ہے that is a pj دو point ہمیں find کرنے ہیں جن کا جو distance ہے وہ minimum ہوگا ہر point کا دوسرے point سے کوئی نہ کوئی distance ہوگا لیکن ہمیں ایسے pair of points find کرنے ہیں جن کا distance minimum ہے اب distance find کرنے کے لیے دو points کا ہمیں distance اس کا جو formula ہے ڈی ایکول ٹو جو point p1 ہے اس کا x axis اس میں سے minus کریں گے point p2 کا x axis اس کے ہم scale لے لیں گے اس value کو ہم add کر دیں گے point p1 کی y axis اس میں سے minus کریں گے point p2 کا y axis اس کا ہم scale لے لیں گے اور اس total values کا ہم under rule لے لیتے ہیں تو دو points کا distance find کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس formula ہے کہ اگر point p1 ہے اس میں سے point p2 کی جو value ہیں x axis کی value minus کریں گے اس کا ہم scale لے لیتے ہیں اس کے نرے add کرتے ہیں y axis کی دونوں کی values کو minus کر کے اس کا scale لیتے ہیں اور جب دونوں ان کو add کرتے ہیں تو total values کا ہم under rule لے لیتے ہیں اب closest pair algorithm کا use کہاں پہ ہوگا ہم consider کریں for example کہ جتنے بھی point آپ کو screen کے اوپر نظر آ رہے ہیں ان points کی جگہ ہمارے پاس aero planes ہیں جو کسی airport کے اوپر land کرنا چاہ رہے ہیں اب جب جہاز airport کے اوپر land کرتے ہیں تو ان کا جو distance آپس کا ایک minimum distance سے کم distance نہیں ہونا چاہیے اگر اس threshold value سے ان کا distance کم ہوگا تو chances ہوتے ہیں کہ ان کا آپس کے اندر collision ہو سکتا ہے اب اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں ان کا جو distance ہے اس threshold value سے minimum نہیں ہونے دینا چاہیے لیکن جتنے بھی aircraft ہیں ان کا اگر ہم نے minimum distance find کرنا ہو تو اس کے لیے ہم close as pair algorithm کو use کرتے ہیں اب ہمیں ویجولز کے اندر یہ جو problem ہمیں نظر آ رہی ہے multiple points نظر آ رہے ہیں اس کے اندر جو ہمارے پاس n ہے اس کی value 24 ہے اگر ہمارے پاس n کی value exceed ہو جائے تو ہمیں visually ان کے اندر جو دو points سے ایسے points find کرنا difficult task ہو جائے گا کہ ہم دیکھ کے اس کے اندر دو ایسے points find نہیں کر سکتے جن کا جو distance ہے وہ minimum ہے اس کے لیے ہم algorithm لکھیں گے algorithm لکھنے کے بعد پھر ہم اس کے جائیں گے کہ ہمارا جو algorithm ہے وہ correct ہے کے نہیں ہے mean یہ اس کی جو output ہے وہ correct آتی ہے کے نہیں اس کے بعد ہم اس کا analysis perform کریں گے کہ اس کی جو time کی requirement ہے وہ کیا ہے اسی طرح memory کی requirement کونسی ہے اور ہمارا جو design ہوا algorithm ہے اس کو ہم multiple problems کے اوپر run کر سکتے ہیں اب کوئی بھی algorithm ہمارے پاس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جو factor consider کرتے ہیں اس کی number of inputs کتنی ہے تو اس case کے اندر ہمارے پاس n points ہوں گے جو اس کی input ہوگی algorithm کی output کیا ہوگی کہ یہ ہمیں دو ایسے points بتائے گا جس کا جو distance ہے وہ minimum ہمارے پاس آئے گا اب اس کے اندر step by step process کیا ہوگا step by step process یہ ہوگا کہ ہم point p1 کو لیں گے اس کو باقی سارے points کے ساتھ ہم compare کریں گے mean اس کا ہم distance نکالیں گے اسی طرح point p2 لیں گے اس کا تمام جو points ہیں اس کے ساتھ distance calculate کریں گے at the end جب distance calculate ہو جائیں گے اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ کس کا جو distance ہے وہ minimum ہمارے پاس ہے جب بھی ہم algorithm design کرتے ہیں تو جو algorithm ہے اس کی definition کے اندر ہے کہ یہ algorithm کسی نہ کسی condition پہ جا کے terminate لازمی ہونا چاہیے ایسا algorithm ہم کبھی نہیں write کرتے ہیں کہ جو terminate نہ ہو اسی طرح algorithm کی ہم correctness کو بھی prove کرتے ہیں کہ algorithm جو ہے وہ correct output produce کرتے ہیں ایسا algorithm جو correct output produce نہیں کرتا وہ ہمارے لئے useful نہیں ہوتا last پہ جب ہم algorithm کی correctness کو بھی prove کر لیتے ہیں اور ہمارا algorithm ہمیشہ terminate ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم analysis perform کرتے ہیں کہ ہمارے algorithm کی جو timing requirement ہے وہ کیا ہے اور اسی طرح memory کی requirement کیا ہے تو time and space analysis perform کرتے ہیں in general ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے algorithm design کرنا ہو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ number of inputs کتنی ہے اس کے بعد ہمارا goal کیا ہے algorithm کی output ہماری کیا ہونی چاہیے اس کے بعد ہم step by step process define کرتے ہیں then ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو program ہے کوئی بھی input ہو تو اس کے اوپر اس کو terminate لازمی کرنا چاہیے اس کے بعد algorithm کی correctness کو prove کرتے ہیں کہ اس کی جو output آتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے جب ہماری algorithm کی correctness prove ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کا time and space analysis perform کرتے ہیں اب given problem کے اندر ہمیں جتنے بھی points دیے گئے ہوں گے اس کی دونوں dimensions کے اندر value ہوں گی x axis کے اندر بھی ایک value ہوگی اور y axis کے اندر بھی اس کی value ہوگی کہ p.x ایک value ہمارے پاس ہوگی اور اسی طرح y axis کے اندر بھی value ہوگی points کو represent کرنے کے لیے two dimensions کے اندر x axis کے اندر ایک value use کرتے ہیں اور y axis کے اندر ایک value use کرتے ہیں اسی طرح جو total number of points ہمیں دیے جائیں گے وہ n points ہوں گے اب جب میں ہمیں پتا ہے کہ number of input points n ہے تو ہم یہ consider کرتے ہیں اس کا جو index ہوگا وہ 0 سے لے کے n-1 دکھ جائے گا تو closest pair problem کے اندر کسی بھی point کو represent کرنے کے لیے ہم ایک x axis کے اندر value use کریں گے اور دوسری y axis کے اندر value use کریں گے total number of inputs n ہے تو اس کے لیے جو index use ہوگا وہ from the value of 0 اور up to n-1 دکھ جائے گا اب اس کی output یہ ہوگی کہ یہ ہمیں دو point ایسے بتائے گا کہ point pa اور p2 یا point pi اور point pj ہمیں بتائے گا کہ جن کا جو distance ہے وہ minimum ہے اب اس کا جو distance compute کرنے کا formula already میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو اگر ہمارے پاس دو point ہیں p1 اور point p2 ہیں ان کا اگر ہم نے distance نکالنا ہے کہ کتنا distance ہے تو ہم نے جو point p1 ہے اس کی x axis کے اندر value دینی ہے اس میں سے ہم minus کر دینی ہے جو point p2 ہے اس کی x axis کی value اس کو ہم نے scale لینا ہے اس کے اندر add کر دینی ہے point p1 کی y axis کے اندر value اور اس میں سے ہم نے minus کر دینی ہے point p2 کی y axis کی values اور اس پوری ہم نے under root لے لینا ہے یہ ہمارے پاس اس کا distance آجے گا distance equal to جو point p1 ہے اس کا x axis اس میں سے minus کرنا ہے point p2 کا y axis اس کا scale لے لینا ہے اس کے اندر add کرنا ہے point p1 کا y axis اس میں سے minus کر دینی ہے value point p2 کی y axis کی value اس کا scale لے لینا ہے جو بھی value آئے گی اور total value اس کا ہم نے under root لے لینا ہے اب یہ آپ کو screen کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ اگر point given ہے ہمیں کہ ایک point pA ہے اور دوسرا point pB ہے اس کا جو formula ہے وہ آپ کو screen کے اوپر نظر آ رہا ہوگا اب distance calculate کرنے کے لیے جو ہمیں instruction لکھیں گے اس کو ہم دو points پاس کریں گے point a اور point b اب جو programming کے اندر ہم scale root کو لکھتے ہیں اس کو ہم sqrt لکھتے ہیں اس کے لیے ہم ایک library file include کرتے ہیں c++ کے اندر add this a math.h اس header file کو ہم include کر لیں گے اس کے اندر یہ functionality define ہے کہ scale root کیسے calculate کرنا ہے اسی طرح جب ہم نے power لینی ہوتی ہے ہم نے power to لینی ہے تو ہم نے جو point pA ہے اس میں سے point جو pB ہے اس کا x axis کو minus کر دینا ہے اور اس کا ہم نے scale calculate کر لینا ہے اسی طرح جو y axis کے اندر ہے point pA اس میں سے point جو pB ہمارا ہے اس کا y axis کی value کو minus کر دینا ہے اور اس کا ہم نے scale لے دینا ہے جب ہم نے یہ calculate کر لینا ہے تو یہ function return کر رہا ہے جو distance ہم calculate کریں گے d کی value کو return کر دے گا اب جو distance ہم نے calculate کرنا ہے ہم نے جو first point ہے جو p0 ہوگا اس سے start کرنا ہے اور up to ہم نے last point تک جانا ہے اور ان کا اپس کا distance find کرتے جانا ہے for example سب سے پہلے ہم جو point p0 ہے اس کو لیں گے اس کا distance calculate کریں گے point 1 کے ساتھ 2 کے ساتھ 3 کے ساتھ اور up to last والا جو ہمارے پاس ہوگا جو last point ہے that is a اس کا جو index ہوگا وہ n minus 1 ہوگا تو total points کتنے ہیں n ہیں اب ہم نے first point کا distance ہے وہ find کر لیا اسی طرح ہمارے پاس جو point index 1 کے اوپر ہے اس کا باقی سارے point کے ساتھ distance find کرنا ہے اور یہ ہم نے چلتے جانا ہے اور ہم نے جو second last ہوگا وہاں تک جانا ہے چونکہ last والے کسی بھی point کا اپنے ساتھ جو distance ہے وہ zero ہوگا اگر ہمارے پاس جو for example point جو index p0 کے اوپر ہے اس کا اگر ہم distance calculate کریں اسی کے ساتھ p0 index والے کے ساتھ تو ان کا جو distance ہے ہمارے پاس zero آئے گا چونکہ ان کی جو value جب ہم minus کریں گے تو اس کا جو index ہے اس کا جو distance ہے وہ zero ہو جائے گا اس لئے ہم نے کسی بھی point کا جو self distance ہے وہ calculate نہیں کرنا ہے اب last والا جس کا ہم نے calculate کرنا ہے that is a point ہمارے پاس ہے n minus 2 کہ جو last والا index ہے اس سے پہلے والے point تک ہم نے کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ n minus 2 ہے اور یہ last ہمارے پاس point ہے وہ n minus 1 پہ پڑا ہے تو ہم نے یہاں تک اس کا calculate کرنا ہے کہ اس کا last والے سے calculate کرنا ہے اب اس کا جو ایک algorithm ہے closest pair اس کا نام ہے اس کو ہم اے کر اے پاس کریں گے جس کے total elements n ہیں اب ہم کہیں گے کہ minimum distance ہے سب سے پہلے ہم جو consider یہ کر لیتے ہیں کہ جو point p0 اور point p1 ہے اس کا جو distance ہے وہ minimum ہے جب ہم یہ consider کریں گے اس کے بعد ہم باقی points کا calculate کرتے جائیں گے اور اس کو ہم پھر compare کریں گے جو ہم نے initial value رکھی ہے اس کو ہم سازس اپ ڈیٹ کریں گے جب اس سے جو ہمیں کم value آتی جائے گی وہ value ہم minimum distance کو assign کرتے جائیں گے اب ہمارا جو index ہے x وہ start ہوتا ہے from the value of 1 اور up to جار ہے n minus 1 تک کہ اگر ہمارے پاس اس طرح points ہمیں دیئے گئے ہیں ریک اندر ہیں اب اس کے لئے ہمارے ایک کو use نہیں کریں گے بلکہ اس کی جگہ ہم class بنائیں گے یا اس کی جگہ ہم کسی اور data structure کو use کریں گے جس کے اندر ہمارے پاس دو point ہوں گے کہ دو values کو ہم نے store کرنا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس اس کا index جو ہے وہ zero ہے last والے کا index n minus 1 ہے اب اس کا ہم نے جو zero index ہے اس سے بھی comparison کر لیا پھر اس سے کیا اب اس سے کیا اور ہم نے next سے کیا اور اسی طرح ہم last تک چلے گئے اس جو p zero ہے اس value کو compare کرتے ہوئے ہم n minus 1 تک آگئے ہیں اب اس کے اندر loop کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں ہم distance calculate کر رہے ہیں جو point p zero ہے اس کا جو بھی ہمارے پاس x کی value اب x کی value 1 سے لے کے up to n minus 1 تک جا رہی ہے last index تک جا رہی ہے ان کے distance ہم calculate کر رہے ہیں condition ہماری یہ ہے اگر یہ جو distance ہم calculate کر رہے ہیں کسی بھی point کا یہ جو first point ہے جو zero index پہ point ہے اس کا باقی جتنے بھی points ہیں اس سے distance calculate کر رہے ہیں اگر ان سے اس کا distance جو ہے جو ہم نے initial distance لیا ہے point p zero کا اور point p one کا اس سے ہمارا جو اگر for example اس کا ہم calculate کرتے ہیں second کے ساتھ اگر یہ distance کام ہے تو ہم جو minimum distance ہے اس کو update کر دیتے ہیں تو first attrition کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جب اس کی value from the value of 1 up to n minus 1 تک جاتی ہے تو جو point p zero ہے اس کا distance جس بھی point سے minimum ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اور وہ کہاں پہ store ہوتا ہے main distance کے اندر store ہوتا ہے اب یہاں تک ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ہم نے اگر distance calculate کرنا ہے پہلے point کا تو اس کا ہم باقیوں سے distance calculate کر رہے ہیں اور ہر دفعہ جو ہمارا initial تھا اس کے ساتھ ہم compare کرتے ہیں اگر ہمارے پاس جو minimum distance ہے جو ہم calculate کر رہے ہیں اس سے کام ہوا تو minimum distance کو update کر رہے ہیں end کے اوپر minimum distance کو return کر رہے ہیں اب اس algorithm کے اندر ہم نے جو calculate کیا ہے وہ ہم نے جو index zero کے اوپر value پڑی ہوئی ہیں اس کو ہم نے compare کیا ہے باقی ساری valueوں سے لیکن ہو سکتا ہے کہ جو minimum distance ہو for example یہ جو point index 3 کے اوپر پڑا ہے اور 4 کے اوپر پڑا ہے ان کا جو ہے وہ minimum ہو ہم نے ابھی صرف calculate کیا ہے ایک point کا باقی سارے point سے distance تو ہم اس algorithm کے اندر کسیس کو include کرنا ہے کہ باقی جتنے بھی ہمارے پاس point رہے گئے ہیں ان کا بھی آپس کے اندر distance کو calculate کرنا ہے تو اس لئے یہ والا ہمارا algorithm جو ہے وہ correct نہیں ہے تو ہم فردر آتے ہیں تمہارے پاس یہ algorithm ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ y کی جو value ہے وہ zero سے start ہوگی اور up to n-1 تک جائے گی اور اسی طرح جو ہماری x پوائنٹ کی value ہوگی وہ 1 سے start ہوگی اور up to n-1 تک جائے گی ہم distance کو calculate کرتے جائیں گے اب ہر دفعہ ہم جو minimum distance ہے اگر اس سے وہ کم ہوا جو ہم distance calculate کی ہے تو ہم جو distance ہے وہ minimum distance کو assign کر دیں گے اور end کے اوپر ہم return کر دیں گے اب اس algorithm کے طرح جب ہم compute کریں گے تو یہ جو two dimensional table ہے اس کی سارے entries ہم compute کر لیں گے شروع کے اندر جو distance calculate ہوگا چونکہ ہم self distance calculate نہیں کر رہے اس لئے یہ والا جو ہمارے ہوگا کہ zero کا zero سے distance calculate نہیں کریں گے اسی طرح one کا one کے ساتھ نہیں کریں گے two کا two کے ساتھ نہیں کریں گے اور four کا four کے ساتھ نہیں کریں گے mean last والے کا ہم last والے کے ساتھ نہیں کریں گے چونکہ ان کا جو distance ہے وہ ہمیشہ zero calculate ہوگا اب ہم نے ہمارے پاس یہ جو entry ہے یہ کس کو calculate کرے گی یہ ہم کہتے ہیں جو point zero ہے index کے اوپر پڑا ہے اور point جو ہمارا پڑا ہے one index کے اوپر اسی طرح یہ ہمارا ہے zero, two کو calculate کرے گا اسی طرح یہ zero, three کو calculate کرے گا اب یہ والا کس کو calculate کرے گا اس کی جو x اس کے اندر value ہے وہ zero ہے y کے اندر اس کی value one ہے اب یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ہمارے پاس point جو zero ہے index پہ پڑا ہے اور one پہ پڑا ہے اس کی value کو calculate کر رہے ہیں اور یہاں بھی کر رہے ہیں اسی طرح یہاں پہ ہم یہ calculate کریں گے وہ ہمارے پاس value آئے گی index two, zero ہمارے پاس آئے گا اب یہ ہم دو بار values کو calculate کر رہے ہیں کہ یہاں بھی ہم point zero اور one کا پس میں distance calculate کر رہے ہیں اور یہاں بھی کر رہے ہیں اسی طرح یہاں بھی ہم point index two پہ پڑا ہے اور اسی طرح جو zero ہے اس کا calculate کر رہے ہیں اور یہاں بھی ہم same distance calculate کر رہے ہیں اس لئے ہم یہ جتنی انٹریز ہیں یہ ہم calculate نہیں کریں گے تاکہ جب ہم نے ایک دفعہ distance compute کر لیا تو یہ جتنے باقی ہیں ان کو ہم compute نہیں کریں گے ہم صرف یہ ورے جو انٹریز ہیں ان کو compute کریں گے اب یہ ہمارا جو self distance ہے وہ zero ہوتا جائے گا اور اسی طرح یہ جو باقی انٹریز ہیں یہ ہم compute نہیں کریں گے ہم یہاں سے ہمارا جو zero ہے اس کا one کے ساتھ distance calculate کریں گے اسی طرح جو ہمارا index zero پہ پڑا ہے اس کا two کے ساتھ calculate کریں گے ہم repeatedly اس کو calculate نہیں کریں گے اب اس کے لئے جو ہمارا closest pair algorithm ہوگا اس کو ہم ایک اور اے پاس کریں گے جس کے اندر ہمارے پاس two dimension x اور y کے اندر points پڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح total number of points n ہمارے پاس ہیں minimum distance calculate کرنے کے لئے ہم distance calculate کریں گے initial جو distance ہے وہ ہم consider کریں گے جو point index zero پہ پڑا ہے اور point جو index one پہ پڑا ہے ان کا distance آپس کا minimum distance ہے بعد کے اندر اس کو ہم update کرتے جائیں گے جو outer loop ہوگی یہاں پہ ہم نے i اور j کو use کی ہے تو جو outer loop ہوگی وہ i start from the value of one up to جائے گی n-1 تک لیکن actually اس کو جانا چاہیے n-2 تک جانا چاہیے کیونکہ جو last والا ہے پھر وہ اس کا distance آپس کا zero ہو جائے گا اس لئے یہاں پہ جو آئے گا i start from the value of zero up to n-2 جو inner loop ہے j start ہوگا اس سے next index کے ساتھ جیسے ہمارے پاس اگر جو first point ہے وہ index zero کے اوپر ہے تو جو ہم compare کریں گے وہ index one کے ساتھ کریں گے اسی طرح جو last والی value up to n-1 تک جائیں گے پھر ہم distance calculate کریں گے تو distance equal to ہم کہتے ہیں پی آئے اور پی جے کا distance ہے یہ ہمارے پاس ہے اگر یہ پی آئے اور پی جے کا جو ہم distance calculate کر رہے ہیں یہ ہمارا جو minimum distance جو ہمارا already اس سے less ہے تو minimum distance کو ہم update کر رہے ہیں یہ algorithm ہمیں end کے اوپر return کر دے گا minimum distance کی value اب ہم نے اس کا جو algorithm device کی ہے اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ points اس طرح دیئے گئے ہوں تو یہ algorithm جو ہے یہ یہاں سے start کرتا ہے first اس کا ہمارے پاس index zero ہے اور one کا distance calculate کرتا ہے پھر اسی طرح zero کو compare کرتا جاتا ہے سارے elements کے ساتھ چونکہ یہ inner loop ہماری execute ہوتی ہے اس کے بعد iq value increment ہوتی ہے one ہوتی ہے جو point p1 ہے اس کا جو next element جتنے بھی یہ points ہیں ان کے ساتھ distance calculate ہو جاتا ہے اسی طرح جو last والے ہے جب iq value n-2 تک جاتی ہے تو جو last ہمارا یہاں پہ رہ جاتا ہے وہ point ہوتا ہے n-1 اس لئے ہمارے پاس جو n-2 index اور n-1 index کے اوپر point پڑے ہیں ان کا جو distance ہے یہ calculate ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر اگر ہمارے پاس یہ ہو تو یہ ہمارے پاس n-2 ہے اس طرف سے اور اس سائٹ سے ہمارا n-1 ہے تو ہم نے جو last compute کرنا ہے اس کا کرنا ہے یہ ہمارا initial ہے کہ zero اور one کا آپ اس کے compute کرنا ہے اسی طرح جو ہمارا zero اور two ہے اس کو ہم نے compute کرنا ہے zero three کو compute کرنا ہے اور up to اور last والا ہمارا چونکہ index n-1 تک ہوتا ہے تو ہم نے اس کو compute کرنا ہے اسی طرح جو last one ہوگا وہ ہم نے outer loop n-2 تک جائے گی اور inner loop n-1 تک جائے گی اب اس کا اگر ہم analysis کریں تو analysis کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو loops ہیں جو ہمارے پاس outer loop ہے اس کی جو value ہے i کی value start اور یہ from the value of zero اور up to جا رہی ہے n-2 تک جا رہی ہے inner loop کی values j start اور ہے from the value of i اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کی value پلس اور ہی ہے i پلس 1 ہے اور up to جا رہا ہے n-1 تک اس کے اندر ہم constant time کے اندر یہ جو distance ہے وہ find کر رہے ہیں اب اس کو ہم solve کرتے ہیں تو solve کرنے کے لیے ہمارے پاس جو outer ہے اسی طرح جاتا ہے from the value of zero up to n-2 تک ہے جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو اس کو ہم solve کر کے اس کا دیکھ رہتے ہیں answer کہاتا ہے کہ j کی value start ہونی ہے from the value of i plus 1 اور up to جانی ہے n-1 تک اور constant time ہم نے operation perform کرنا ہے تو اس کے لیے ہم جو upper limit ہے اس میں سے ہم minus کر دیتے ہیں lower limit کو اس کے اندر ہم one add کر دیتے ہیں تو یہ جب ہم compute کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے n-1 minus i minus 1 اور plus 1 یہ ہمارے پاس i ہے minus 1 یہ ہمارے پاس plus 1 اور minus 1 آپ اس کے اندر cancel ہو جاتے ہیں تو اس کا جو رہ جاتا ہے ہمارے پاس n-1 minus i رہ جاتی ہے value ہمارے پاس اب اس میں سے ہم n-1 کو لائدہ کر لیتے ہیں اور i کو لائدہ کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ shape کے اندر رہ جاتا ہے ہمارے پاس i کی value start اور یہ 0 سے up to ہمارے پاس جاری ہے n-2 تک اب اس میں سے ہم n-1 کو لائدہ کر لیتے ہیں اور اسی طرح اس میں ہم minus کریں گے submission i value start from the 0 up to n-2 اور یہاں پہ ہمارے پاس i آجاتا ہے اب ان دونوں کو جب ہم solve کرتے ہیں اس میں سے n-1 ہم common لے سکتے ہیں n-1 common لیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو value آجاتی ہے اپر لیمٹ n-2 ہے اس میں سے ہم نے minus کرنی ہے lower limit اور اس کے اندر ہم نے ایک ایڈ کر رہن ہے اسی طرح یہاں پہ ہم اس کے بعد ہم solve کرتے ہیں تو i کی value start ہوری ہے from the 0 اور up to جا رہی ہے n-2 تک اور یہاں پہ ہم آئے ہمارے پاس operation ہم perform کر رہے ہیں اب یہاں سے ہمارے پاس آجے گا n-1 کا scale آجاتا ہے یہ ہمارے پاس total n-1 scale آجاتا ہے اس میں سے ہم minus ہے یہ ہمارے پاس ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں n-2 into n-1 divide by 2 اب ہمارے پاس equation اس form کے اندر آگئی ہے کہ ہم اس میں سے n-1 common لے سکتے ہیں n-1 common لیا ہمارے پاس اندر پاس کی value n-1 n-1 n-2 اور یہ divide by 2 اب جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس ہے کہ ہم 2n minus 2 minus ہمارے پاس n ہے اور plus بن جاتا ہے 2 2 اور divide by ہمارے پاس 2 ہے اس میں ہم نے common لیا ہوا تھا n-1 کو common لیا ہوا تھا n-1 کو common لیا ہوا تھا minus 2 plus 2 آپ اس کے اندر cancel جاتے ہیں جاتے ہیں تو ہمارے پاس n پہ value بجتی ہے n minus 1 into n divide by 2 یہ value ہمارے پاس رہ جاتی ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ algorithm جو ہے وہ n square by 2 minus n by 2 کو اب اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ in journal theta notation n square time ہے یہ اس کا algorithm ہے چونکہ اس کے اندر دو loops use ہو رہی ہیں inner loop اور outer loop جو outer loop ہے وہ start ہوری ہے from the value of 0 up to to جا رہی ہے n minus 2 جو inner loop ہے وہ start ہوری ہے from the value of i plus 1 اور up to جا رہی ہے n minus 1 تک تو یہ جو اس کا algorithm کا running time نکلتا ہے ہمارے پاس وہ theta notation کے اندر ہم کہتے ہیں n square ہے ے ہو یں مجھے مجھے ڈیو 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 موسیقی